مستونگ میں گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے حافظ محمد اللہ سمیت کئی افراد زخمی ہوئے ہیں حافظ حمد اللہ سمیت کئی افراد ہیں جو کہ زخمی ہوا ہے مستونگ میں گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے جے جوائے رہنما حافظ حمد اللہ سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں حافظ حمد اللہ کے ساتھی اور گارڈز بھی شامل ہیں حافظ حمد اللہ منگوچر جا رہے تھے گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے مسلوم میں جی جوائی رہنوہ حافظ حمدللہ سمیت کئی افراد زخمی ہو چکے ہیں زخمیوں میں حافظ حمدللہ کے ساتھی اور گارڈز بھی شامل ہیں جبکہ ریسکیو اہلکاروں کو موقع پر طلب کیا گیا ہے پولس کی گارڈیاں بھی موقع پر پہنچ چکی ہیں عیسیٰ ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ کیسے یہ دھماکہ ہوا کوئی کیا انفارمیشن ہے ابتدائی یہ جی آئیو کے رہنوہ ہیں صادق صلی اللہ حافظ حمدللہ یہ پویشہ سے منگوچر کی جانی جا رہے تھے کہ مستنگ کے مقام پر جوتو کے مقام پر وہاں پر ایک گاڑی پر ان کا دھماکہ ہوا ہے تام فرچ اور پر معلوم نہیں سے کہا کہ خودکش ہے یا پہلے سے بم نصد شدہ بم ہے تام اقزائی اطلاع کی انضاء کی پولیس نے یہ بتایا ہے کہ حافظ حمدللہ سمیت تین اپراد زخمی ہیں عصہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا عثمان خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے عثمان کیا آپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بلکل جیگوئی کے مرکزی رہنما اور پی ڈیٹی ایم کے ترجمان حافظ حمدللہ آج جو کوئٹا سے جا رہے تھے اور مستنگ کا مقام یہ انہوں نے قراج کیا تھا اور توتو کے علاقے میں ان پر یہ ایک سبتو شملہ ہوا ہے وہ منگوچر جا رہے تھے منگوچر میں ایک تقریب تھی جس میں انہوں نے شرپت کرنا تھا اور اس دماغے میں جو ہے وہ زخمی ہوئے اور ان کو جو ذرائع ہیں ان کے مطابق کوئٹا منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ کافلے میں شامل ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی زخمی ہوئے اس حوالے سے مزید جو ہے وہ کنفرمیشن کی جا رہی ہے جبکہ زلائی انتظامیہ نے علاقے کو کنٹرول میں دے لیا ہے اور تمام طرح جو موقع ہے وہاں سے جائشوائیت بھی کٹھے کیے جا رہے ہیں جبکہ مستنگ کی اگر ہم بات کریں تو مستنگ بلوجستان کے ایک خطرنات علاقوں میں ہے کئی سال قبل جب جی ایوائی کے جو مرکزی شیکٹری جنرل ہے مولانا عبدالغفور حیدری ان پر بھی مستنگ میں حملہ ہوا تھا تو مستنگ کے مقام پر جو ہے کوئی اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں اور آج یہ ایک افسوسناک واقعہ جو آپ سے کچھ دیر قبل مستنگ میں ایک اور پیش آیا ہے کہ جی ایوائی کے جو مرکزی رہنما ہے جبکہ جو ان کے قریبی ذرائع ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا موقع ہے کہ حافظ عمداللہ کی حالت جو ہے وہ اس وقت خطرے سے باہر ہے اور ان کو کوئیٹا منتقل کیا جا رہا ہے جہاں پر ان کا علاج معالجہ بھی کیا جائے گا جبکہ ان کے جو ساتھی تھے جو ان کے ساتھ ان کے سکوارڈ میں شامل لوگ تھے ان کو بھی کوئیٹا منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ کنفرمیشن کی جاری ہے چونکہ وہ آج کوئیٹا سے نکلے تھے اپنے گھر سے اور منگوچر جارے تھے اور جیسے انہوں نے مستنگ کو کراس کیا تھا تو مستنگ کی حدود سے باہر نکلتے ہی ان کی گاڑی کو جو ہے وہ خودکوش حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے تو اس حوالے سے جو زلعی انتظامیاں ہیں ریسکو کی جو ٹیمیں ہیں جو بم ڈسپوزبل سکوارڈ ہیں اور جو دیگر انٹیلیجنسز ادارے ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں کچھ جو افراد جو ہے وہ موقع پر پہنچنا شروع بھی ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے شواہیت بھی کٹھے گئے جا رہے ہیں اور اس بات کی نشاندہ ہی کی جائے گی کہ آیا ہے یہ دماغہ کوئی ریموٹ کنٹرول دماغہ تھا کوئی سڑک کے کنارے پر کوئی بم نسبتا یا پھر کوئی خودکوش ہوا ہے اس دماغ تر حوالوں سے جو ہے وہ موقع پر جو ٹیمیں ہیں وہ پہنچ کر شواہیت بھی کٹھے گئے گی وگر اب تک کی جو صورتحالت کے مطابق حافظ عمدلہ کی جو حالت ہیں وہ خطرے کے باہر ہیں اور ان کو ہسپتال بھی منتقل کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے عثمان آپ کا بہت شکریہ عیسیٰ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے عیسیٰ آپ کا بھی شکریہ